اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں تو آج میں آپ کے لئے ریسپی لے کر آئی ہوں چکن کے کباب کی اور بہت ہی مزدار بنتے ہیں بہت آسانی سے بن جاتے ہیں اس کے لئے میں نے آدھے گلو چکن کا کیمہ لیا ہے اور یہ دیکھیں میں نے اس کو اس طرح باریک سا جو ہے بیس لیا ہے لٹلے 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 لٹلہ لٹلے لٹلے بہت پیس کریں لٹلے لٹل پนٹ اس پر کومی بھرک لوڈ کے لٹل پانو تڑپ ہیں لٹل نمک ڈائیں کو پیس کریں ایس tą خوش گودہ ڈائیں گورو چل rational پاس کریں ڈائیں کو پیس کریں شملہ میرچ larg مرچ سے بارک بارک کٹ لیا ہے مرچے جائیں گے ریٹ کرر کی مرچ خوشبور ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے میں نے 3 سے 4 لیا ہے میں 4 تیبل سپون لے رہی ہوں اور تمام چیزوں کو بارک سا کٹ لیجے گا پیاز ایک درمیانی سائز کے لیے اس کو بھی ہم نے کافی بارک چوب کر لیا ہے یہ سارے مسائلہ اس کے اندر جائیں گے آپ یہ دیکھیں کہ کتی آسامی سے بن جانے والے جھٹ پڑ اور بہت کم سامانے بن جانے والے ہی ہماری کباب ہے اچھا اب میں اس میں گھی شامل کر رہی ہوں یہ جائے گا ایک ٹیبل سپون بھر کے اس کے لائے اس میں جائے گا بڑکرم میں اس میں تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون بڑکرم شامل کر رہی ہوں اب میں اس میں لیمو شامل کروں گی اب تینے کے ساتھ تمام مسائلوں کی مہت اچھے طریقے سے مکسنگ کر لیں گے تاکہ کباب بہت ہی اچھے بنیں تمام مسائلوں کی مکسنگ کر لیں اور کیمہ بھی آپ نے بہت اچھا سا باریک سا پیس لینا ہے اگر آپ دکان سے بنگا دیئے تساوہ کیمہ تو آپ کہہ کے بنگا دیئے کہ اچھے باریک بنا کر دیں ہاتھ کا نہیں مکسنگ کر لیا تمام مسائلے سارے ہمارے کیمہ میں بہت اچھے سا مکسنگ کر جائیں بلکل بے مشکل نہیں ہے بنانے ہاتھ پر ہلکا سا اوائل لگا لیں اور جس سائز کے آپ نے بنانے اچھے بڑا پیس پارٹ لیں کیمہ کا ہم اس کو اس طرح کا بنائیں گے چپتے سے بنیں تاکہ ہم انہیں برگر سینڈویس سب میں یوز کر سکیں اس طرح سے کر کے ہم ان کو شیپ بھی دے دیں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہے ہیں اور ان کے مسائلوں کی یقین جانے گھرم مسائلوں اتنی اچھی اس میں سے خوشبو آ رہی ہے بہت ہی شاندار قسم کی اب ہم اسے اوائل بنے گرم ہونے کے لئے رکھ دیا فرائی کرنا شروع کریں گے میڈیم لو پر بسم اللہ ارحمان رہیم اچھی بہت ہی شیٹیں دیکھیں بہت ہی شیط 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 ری I love it